السلام علیکم ورحمت اللہ وبرگاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں سرفاز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی پاورفل اور کمال کا عمر لائے ہوں جن مرد یا عورتوں کے پاس خود کا مکان یعنی خود کا گھر نہیں ہے وہ اس عمل کو سوہ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ ہی پڑھ لے لے انشاءاللہ تبارک وطالعہ ان کے پاس خود کا مکان ہو جائے گا اور بہت ہی شاندار وہ اپنی زندگی گزارنے لگیں گے خود کا گھر ہو جائے گا بہت ایسے ناظرین دنیا میں ہزاروں اور کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس ابھی تک خود کا مکان نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور ہمیں کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ بھائی میرا خود کا مکان نہیں دعا کر رہے کہ شاید آپ کی دعا قبول ہو جائے تو مجھے مکان ہو جائے تو ناظرین بہت ہی بہترین عمل میں ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے لے کر آیا ہوں جن کے پاس خود کا گھر یا خود کا مکان یا خود کا کچھ بھی نہیں ہے بہت پریشان رہتے ہیں قرائے پر مکان پر رہتے ہیں جس کی وجہ سے اور وہ بدحالی میں گزرتے جاتے ہیں کون سامل ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا قرآنی عمل ہے قرآنی عمل بہت ہی پاورفل اور کمال کا ہوتا ہے تو آزمانے کی نیا سے اس وظیفے کو نہ کیجئے گا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بلائک ان کو دعا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک پیارا سا لائک بھی ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین یوں تو دنیا میں بہت لاکھوں لوگ خوشحال بھی ہیں لاکھوں لوگ بدحال بھی ہیں جو لوگ بدحال ہوتے ہیں ناظرین وہ مجھے اس امید سے کمنٹ کر کر بولتے ہیں کہ ہم دعا کریں کہ ان کی دعا قبول ہو جائے یقین مانئے میں دعا کرتا بھی ہوں اور دعا کروایا تھا بھی ہوں کہ اللہ ایسے لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے تمام نیک مقاسد کو پورا فرمائے آمین سمامین لیکن کچھ چیزوں ہوتی ہے وظیفے کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا ویسی آج کا عمل جو بتانے والا وہ فجر کی نماز کے بعد جو مرد یا عورت اس عمل کو کرے گا ان کے پاس خود کا مکان ہو جائے گا خود کا گھر ہو جائے گا وہ بھی ایسا گھر اور ایسا شاندار گھر ہو جائے گا کہ دیکھنے والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کل تک تو تم دوسرے کی قرائے پر یا دوسری جگہ رہا کرتے تھے آج تمہارے پاس کہاں سے ایسا ہو گیا کرنا کیا ہے یہ عمل فجر کی نماز کی بات کرنی ہے نماز پڑھ کر ہی عمل کرنی ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں فجر کی نماز وہ اس عمل کو نہیں کریں گے شروع اور آخر میں آپ کو دروش شریف پڑھ لینا ہے ایک سو اکیاون اکیاون دفع کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے اس میں کوئی حرد نہیں ہے لیکن بہتر یہ کہ آپ درودہ ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یادی ہوگا ناظرین اس کے بعد قرآن شریف کو کھولنا ہے قرآن شریف میں بائیس تیس پارے ہیں ناظرین تیس پارے میں سب پارے بہت ہی محتور اور بہت ہی کمال کا پارہ ہے اس میں سے آپ کو کھولنا ہے کتنا پارہ بائیس ماہ پارہ کھولنا ہے جو کہ آپ کے سکین پر نظر آ رہا ہے ناظرین جیسے آپ بائیس ماہ پارہ کھولیں گے تو بائیس ماہ پارے کی لاشت میں آپ کو جانا ہے سورہ یاسین شریف آپ کو مل جائے گا بسم اللہ پڑھ گئے تیس میں پارے کے شروعات تک تیس میں پارے کا تھوڑا سا ہے وہاں تک آپ کو پڑھ رہا ہے کتنی دفعہ صرف ایک دفعہ پھر اس کے بعد 151 دفعہ دروش شریف پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے یاد رکھے جب یہ وظیفہ کرے تو دل میں پہلی سے نیت رہے کس چیز کا مکان کے لیے دل میں نیت رکھے یہ وظیفہ کرے اللہ ہمیں مکان دے انشاءاللہ توارک وطالہ جیسے ہی عمل کو کریں گے اس کا اثر آپ کو نظر آنے لگے گا اثر کیسے نظر آ جائے گا کہ عمل کر کے اٹھیں گے آپ کو کوئی نہ کوئی ذریعہ ملنا شروع ہو جائے گا کہ کل کو یا پرسوں کو جو بھی ہو آپ کو یہ پاس وہ تجربہ وہ ذریعہ مل جائے گا جس سے آپ کے پاس خود کا مکان آنے کا اندیشہ انشاءاللہ توارک وطالہ ہو جائے گا پہلے دن کا عمل سے ناظرین دوسرے تیسرے دن چوتھے دن یعنی لگتار اکتالیس دنوں تک یہ عمل کرنے پر انشاءاللہ توارک وطالہ ان کے پاس اکتالیس دنوں کے اندر میں خود کا مکان بننا شروع ہو جائے گا اور بہت زیادہ ترقی پر انشاءاللہ توارک وطالہ اللہ توارک وطالہ اس کو لے جائے گا اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیں اکتالیس دنوں تک فجر کی نماز کے بعد ناظرین آپ کا نامہ اعمال میں نیکیا بھی لکھی جائے گی ثواب بھی ہوگا اور مکان بھی ہوگا ہاں ناظرین میری سوچ اور اسلامی ذکر کی سوچ یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پابند بنے تو آپ بھی نماز پڑھے اور نماز کی دعوت دے اگر آپ کے ایک ہدایت سے کوئی نماز پڑھا شروع کرتا ہے تو آپ بھی سنیکی میں شامل ہو جارہا ہے بات اچھی لگئی کو حمل کریں چینل پر نئے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بھی لائکون کو دعوا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک لائک کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرگات ہو